اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شید کر رہی ہوں یہ بچے ہوئے پیسز کے ساتھ میں ایک بی بی ڈریس بناؤں گی فل ڈریس میں اسی میں سے کٹنگ کروں گی تو ویڈیو کوئینٹ تک ضرور دیکھئے گا اس طرح کے پیسز آپ کے پاس بھی ہوں گے یعنی کہ جس طرح سے سوٹ کی کٹنگ میں سے بچ جاتے ہیں ہمارے پاس پیسز یہ دیکھیں یہ بیچ میں میرے پاس ایک سے دو پٹیا جو ہے وہ سیدھی پٹیاں تھی کچھ چروزر کی کٹنگ کا پیس ہے یہ ایک سٹریٹ کپڑا ہے اور یہ اس طرح سے ڈبل فولڈ کیا ہے میں نے تو اس کی لمبائی تقریبہ اندیس بیس ہے انچ بیس انچ ہے تو یہ میں اس کے ساتھ اس طرح سے دوسری پٹی کو فولڈ کر کے اس کے ساتھ آکے اس میں سے میں اس کا پجاما کٹ کر لوں گی سب سے پہلے ہم فول ڈریس ایسی پیسیز میں سے بنائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کا سبسکرائب کر دیں تو یہ ہم نے لے لیا ہے جی پجامے کی لینٹ اوپر سے نیفے کا ہم نے حق رکھ لیا ہے تو تقریبا یہ انیس انچ پر میں نے نشان لگایا ہے تو نیچے میں ایک ڈیٹ انچ کی تراؤزر پر پانچے پر پٹی لگا دوں گی تو وہ ڈیزائننگ بھی ہو جائے گی اور اس کی لینٹ بھی جو ہے وہ زیادہ پوری ہو جائے گی یعنی کہ بیس اکیس انچ کی لینٹ ہمیں چاہیے تو وہ پوری ہو جائے گی تقریبا دو سے تین سال کی بچی کا یہ سائز کا ڈریس بن جائے گا تو آسن میں نے دس انچ لیا ہے یہاں سے میں نے چھ انچ پر پانچہ لیا ہے سلائی میں ہو کے یہ تقریبا پانچ انچ کا رہ جائے گا اور آسن میں نے اوپر نیفے کا ہاں کے ایک ڈیٹ انچ چھوڑ کے تو دس انچ پر نشان لگایا ہے اور ہمیں اس کو اس طرح سے کٹ کر لوں گی درمیان میں ہم نے اس طرح سے اس کے چھوٹی کلی ڈال کے پانچہ میں کی چڑھائی بنا لی ہے سائی تو نیچے میں اس طرح سے جوڑ میں ایک انچ ڈیٹ انچ کپڑا اور لگا لوں گی تو ہماری کچھ ڈیزائننگ کر گیا تو اس کی لینٹ بھی پوری ہو جائے گی یہاں سے پولڈنگ اس کی میں کٹ کر لوں گی تو جی یہ ہمارا اب اس کا ڈراؤزر تو کٹ ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی شیٹ کی طرف راک کی طرف تو ہم نے کس طرح سے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹراؤزر کی کٹنگ کا پیس ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ڈبل کپڑا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیا ہے تو یہاں سے میں اس کو الگ کر لوں گی برابر کر کے یہاں سے میں اس کو الگ کر کے آہ ہاف ہاف کر لوں گی دونوں حصوں کو ٹھیک ہے تو اس کو میں جو کم والا حصہ ہے چڑھائی والا اس کو میں ہٹا دوں گی تو یہ جو چوڑی والی کلی ہے اس کو ہم لے لیں گے آہ شیٹ می یوز کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ چار پلے ہیں یہ حصہ سے ڈبل فولڈ ہے تو یہ چار پلے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کو میں اس کو بھی میں بیچ میں سے کٹ کر لوں گی یہاں سے یہ بہت ہی خوبصورت سا بی بی ڈرس تیار ہو جائے گا اور مطلب ایک ہی سوٹ کی کٹنگ میں سے یہ بچہ ہوئے پیسز ہیں اور اس کے آپ کا فول بی بی سوٹ تیار ہو جائے گا اس کے جو شیٹ کے فرنٹ پر پینل کے اوپر تھوڑی سی انڈرائیڈری تھی تو یہ اسی کی پٹی بچی ہوئی ہے تو یہ میں اس پہ شیٹ پر یوز کروں گی یہ ہمارا درمیان میں پینل جوائے گا اس کی ایک سائٹ پر یہ پٹی آ جائے گی تو یہ بھی ایک اس طرح سے یہ آ جائے گی درمیان میں ایک سائٹ پر پینل کے ایک سائٹ پر تو یہ دو پٹیاں ہیں ایک آ کے آ جائے گی اور ایک پیچھے تو ان کو میں درمیان میں کر لوں گی جو درمیان کے پینل بنا دوں گی اور یہ کلیاں جو ہیں چار ہم یہ میں اس سائٹ پر رکھ دوں گی اور اب ہم نے اس کی ناب کر لینا ہے تیرہ ہم نے لینا ہے اس کا جی پانچ انچ اور تقریباً گندہ بھی پانچ انچ لینا ہے آپ اپنے بچی کی سائز کے حساب سے اس کو بڑا چھوٹا کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو اب یہاں سے پانچ انچ پر نشان لگاؤں گی گندہ بھی میں نے پانچ انچ لے لیا ہے ٹوٹل لنچ اوف راوکی ہے وہ تقریباً اکیس انچ آ رہی ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ ہمارا جوڑ آئے گا تو ادھر جوڑ میں بھی سلائی میں کپڑا جائے گا تو اس لئے میں ادھر سے اس کو سات انچ کے اوپر نشان لگا رہی ہوں تاکہ ہماری یہ دونوں سائیڈوں جوڑ میں جو ہے دونوں سائیڈوں پہ ہماری سلائی آئے گی تقریباً ایک انچ کپڑا ہمارا اس میں چل جائے گا تو یہ تقریباً بارہ انچ رہ جائے گا تو یہاں سے میں نیچے سے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے شیب ہم نے دے رہے ہیں اس کو آئی میں تاکہ جو اس کے سائیڈ کے کونے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اس طرح سے اور ہم اس کو کٹ کر لوں گی آدھی آدھی انچ نشان سے آدھی انچ میں نے باہر رکھے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب یہ جو نیچے میں نے شیب کے لیے نشان لگا ہے اس کو بھی میں کٹ کر لوں گی تو پینل کا جو اضافی کپڑا ہے اس کو میں بھی کٹ نہیں کر رہی ہے جب ہم کلیاں جوڑیں گے تو تھوڑا سا یہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر میں اس کو شیب دے لوں گی اس کی شیب کو ٹھیک کر لوں گی اس ٹچنگ کے ٹائم پر تو جی یہ اب ہمارا کمپلیٹ ہو گئی ہے کٹنگ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بیچ میں سے بڑا آ رہا ہے لیکن یہ ہماری شیب بعد میں سیٹ ہو جائے گی تو یہ ہمیں اگلے جو پینل ہے اگلا پینل ہے اس میں سے میں گلہ فرنٹ کا کٹ کر رہی ہوں دو اچھوڑائی لی ہے اور دو اچھ ہی گرائی لی ہے دو سے ڈھائیں آپ گرائی لے سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو گلائی لوں گی اور بیک پر میں اس کی بٹن ٹیک بنا دوں گی تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے فراغ کی لوگ کچھ اس طرح سے بن کے تیار ہوگی میں ابھی آپ کو اس کو رکھ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت اچھی سی فراغ کی لوگ آ رہی ہے کلیوں والی پینل والی اس طرح سے یہ بن کے تیار ہو جائے گی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں اب یہ میں ہمارے پاس تھوڑا سا کندوں کی کٹنگ میں سے مرائیٹری کا پیس بچا ہوا تھا اس کو میں اس طرح سے آپ اس طرح سے اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی پیس ہے پرنٹ میں یا مرائیٹری میں تو یہاں پہ آپ نیک پیس اس طرح سے اس کی ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں راؤنڈ میں اسی راؤنڈ شیب میں آپ نیک پیس کو لگا سکتے ہیں کندے کی کٹنگ میں سے بچے ہوئے اس کو آپ اس طرح سے نیک پی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نیک پی نہیں لگانا چاہتے تو اسی میں سے آپ پیس کٹ کر کے تو آپ اس کی اس طرح سے یہاں پہ اس جگہ پہ یہ دیکھیں اس طرح ایک پاکٹ بھی بنا سکتے ہیں بڑی پیاری لگتی ہیں بچیوں کے ساتھ اور یہاں بھی یہ پاکٹ ایمرائیٹری والے پیس کے آپ بنا کے لگا سکتے ہیں چوٹی سی تو یہ دیکھیں یہ بھی آئیڈیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ دونوں آپ کے پاس آپشن ہے آپ اس طرح سے ڈیزائن اس کو کر سکتے ہیں تو چلے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی